موشن اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بتانے کے بعد اب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ فیزکس میں کچھ کوئنٹیٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہر کرنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے یا ان پر بات کرنے کے لیے ہمیں ان کوئنٹیٹیز کی مینگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کوئنٹیٹیز کی ڈیریکشن یا سیمت کا بھی پتہ ہونا چاہیے مثلاً لاہور سے ملتان جاتے ہوئے آپ کو ملتان کی سیمت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس مثال پر آگے ہم کھل کر بات کریں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم فیزکس میں فیزیکل کوئنٹیٹیز یعنی ایسی کوئنٹیٹیز جن کا کوئی نہ کوئی وجود یا کوئی نہ کوئی مقدار ہوتی ہے ان کا متعلق کرتے ہیں لیکن کچھ کوئنٹیٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اظہار کے لیے یا جن کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں ان کی مگنیچیوٹس یا مقداروں کے ساتھ ساتھ ان کی سیمت یا ڈائریکشن کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو فیزیکس کے مطابق ایسی تمام کھنٹیٹیز جن کے لیے ہمیں صرف مقدار یا مگنیچیوٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم سکیلر کھنٹیٹیز کہتے ہیں جبکہ دوسری کھنٹیٹیز جن کے اظہار یا جن کو بتانے کے لیے ہمیں مگنیچیوٹ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن یا سیمت کی ضرورت ہو ان کو ہم ویکٹر کھنٹیٹیز کہتے ہیں تو لہٰذا پہلے میں ویکٹر کے اوپر بات کروں گا ویکٹر کھنٹیٹیز ایسی کھنٹیٹیز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں کسی بھی چیز کا مقدار یعنی مگنیچیوٹ اور اس کا سیمت یعنی ڈائریکشن کا پورا پتہ دیں جیسا کہ میں نے اپنی ڈائریکشن میں کہا کہ ویکٹر کھنٹیٹی ایسی کھنٹیٹی ہوتی ہے کہ جس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں مگنیچیوٹ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلا ڈسپلیسمنٹ ویلاسٹی یا اس طرح کی دوسری کھنٹیٹیز آئیے اب ہم اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ لاہور میں ہیں اور آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے ملتان جانا ہے تو مجھے کتنا فاصلہ طے کرنا چاہئے اور وہ دوسرا بندہ آپ کو کہے کہ آپ تین سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیں آپ ملتان پہنچ جائیں گے تو آپ کبھی بھی ملتان نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ جب تک آپ کو ملتان کے ڈسٹینس یعنی فاصلے کے ساتھ ساتھ ملتان کی ڈائریکشن نہیں بتائی جائے گی تو آپ ملتان کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے لہٰذا ڈسٹینس کے ساتھ ہمیں ڈائریکشن کی بھی ضرورت پڑی ہے تو اس سے ایک نئی کونٹیٹی وجود میں آئی ہے جس کو ہم نے ڈسپلیسمنٹ کا نام دیا ہے یعنی ڈسپلیسمنٹ ایک ایسی کونٹیٹی ہے کہ جس میں مگنیچوٹ کے ساتھ ساتھ فاصلے کی مقدار کے ساتھ ساتھ فاصلے کی سمت بھی بتائی جاتی ہے لہٰذا ایسی کونٹیٹی جس کو بتانے کے لیے مقدار کے ساتھ مگنیچوٹ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن یا سمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم ویکٹر کونٹیٹی کہتے ہیں ایکسیلریشن ویلاسٹی ڈسپلیسمنٹ فورس یہ تمام ایسی کونٹیٹیز ہیں کہ جن میں ہمیں مگنیچوٹ کے ساتھ ڈائریکشن بھی بتانی پڑتی ہے لہٰذا یہ تمام ویکٹر کونٹیٹیز کی اگزیمپلز ہیں اس کے علاوہ دوسری بھی ویکٹر کونٹیٹیز ہیں جیسا کہ مومینٹم ٹارک وغیرہ وغیرہ آئیے اب ہم آپ کی کتاب میں دی گئی فگر 2.13 میں دکھائی گئی ٹیبل کے اوپر فورس کا ایمپیکٹ اور اس میں ڈائریکشن یا سمت کا اثر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فگر 2.13A میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ٹیبل یا میز کے اوپر دو فورس کو لگایا جا رہا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پر اور ان دونوں فورس کے نتیجے میں یہ ٹیبل رائٹ ہینڈ سائٹ پر موف کرے گی تو فورس لگانے سے ٹیبل کی ڈائریکشن رائٹ ہینڈ سائٹ پر مومنٹ کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے اور جبکہ فگر 2.13B میں دکھایا گیا ہے کہ دو فورس جو کہ ایکول ہیں اور ایک کو ہم لیفٹ ہینڈ سائٹ پر لگا رہے ہیں جبکہ دوسری کو ہم رائٹ ہینڈ سائٹ پر لگا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ٹیبل نہ تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر موف کرے گی اور نہ ہی رائٹ ہینڈ سائٹ پر موف کرسکے گی فگر 2.13A میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس سیمت ہم دونوں ایکول فورس کو لگا رہے ہیں ٹیبل اسی ڈائریکشن میں موف کر رہی ہے جبکہ فگر 2.13B ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دونوں فورس کی ڈائریکشن اپوزٹ ہے اسی لیے دونوں فورس ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گی اور ٹیبل کسی بھی ڈائریکشن میں موف نہیں کرے گی تو یہاں سے ہمیں فورس اپنی مینگنشیوٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائریکشن کا بھی بتا رہی ہے کہ میرا امپیکٹ اگر ایک ہی ڈائریکشن میں لگائیں گے تو اس طرف مومنٹ ہوگی اگر اپوزٹ ڈائریکشن میں لگائیں گے تو کوئی مومنٹ نہیں ہوگی فگر 2.13 ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ فورس کی ڈائریکشن چینج کرنے سے ہمارے کام کے نتائج بھی مختلف ہوں گے اگر ہم دونوں فورس کو ایک ہی ڈائریکشن میں لگاتے ہیں تو اس سے جو نتیجہ آ رہا ہے وہ نتیجہ اس نتیجے سے بلکل مختلف ہوگا جب ہم یہی فورس اپوزٹ سائٹ پر لگاتے ہیں لہٰذا ایک فورس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اگر ہم اس کی ڈائریکشن یا سیمت کے بارے میں نہ بتائیں لیکن فیزکس میں ایسا ہرگز نہیں کہ ہمیں ہر بار کسی فیزیکل کونٹیٹی کو بتانے کے لیے اس کے ساتھ ہم اس کی ڈائریکشن بھی بتائیں یعنی فیزکس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے لیے ہمیں صرف مگنیشیوٹ کی ہی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ قسائی سے گوشت لینے جاتے ہیں تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ انکل ون کیجی میٹ ان دی ڈائریکشن او فیسٹ مجھے ایک کلو گوشت مشرق کی سیمت میں چاہیے آپ اسے جس یہ کہیں گے کہ مجھے ایک کلو گوشت یا ایک کیجی گوشت دے دیں لہٰذا یہاں پہ سیمت بے معنی ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے تو ہم سیمت کو نہیں بتائیں گے لہٰذا ایسی تمام کونٹیٹیز جن کو صرف ہم مگنیچوٹ سے ہی ظاہر کر سکیں یا جن کے اوپر ہم صرف مگنیچوٹ سے ہی وضاحت کر سکیں ان تمام کونٹیٹیز کو ہم سکیلر کونٹیٹیز کہتے ہیں سو سکیلر کونٹیٹیز can be defined as a سکیلر کونٹیٹی is described completely by its magnitude only تو سکیلر کونٹیٹی وہ کونٹیٹی ہے جس کو ہم مکمل طور پر اس کے مگنیچوٹ سے ہی ظاہر کر سکتے ہیں فار اگزیمپل سپیڈ، ڈسٹینس، ماس ایڈ سٹرہ یہ ساری سکیلر کونٹیٹیز کی اگزیمپلز ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ویکٹر کونٹیٹیز اور سکیلر کونٹیٹیز میں بنیادی فرق direction یا سیمت کا ہے کیونکہ ویکٹر کونٹیٹیز میں مگنیچوٹ کے ساتھ direction بھی ضرورت ہوتی ہے جبکہ سکیلر کونٹیٹیز کو ہم صرف مگنیچوٹ سے ہی ظاہر کرتے ہیں لیکن ان دونوں کونٹیٹیز میں direction کے علاوہ representation کا بھی فرق ہوتا ہے سکیلر کونٹیٹیز کو ہم سادہ علامتوں یا سیمبل سے ظاہر کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ distance کو simple small d سے لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ mask کو لکھنے کے لیے small m use کرتے ہیں لیکن ویکٹر کونٹیٹیز اپنی representation میں بھی سکیلر کونٹیٹیز سے quite different ہے اس لئے ہم ویکٹرز کو خاص طریقے سے represent کرتے ہیں عام طور پر ویکٹرز کو تین طریقوں سے represent یا ظاہر کیا جاتا ہے books میں زیادہ تر board letter سے یعنی کسی بھی letter کو ہم bold کر کے motor کر کے ویکٹر کو ظاہر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے طریقے میں ہم arrowhead letter کے اوپر arrowhead لگا دیتے ہیں کسی بھی letter کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا تیر لگا دیں گے اور تیسرا طریقہ ایک simple line لگانے کا ہے کسی بھی letter کے اوپر جس letter سے ہم ویکٹر کونٹیٹیز کو represent کر رہے ہوں اس کے اوپر ہم ایک simple line لگا دیں تو اس سے بھی ہم ویکٹر کونٹیٹیز کو represent کر سکتے ہیں books میں ویکٹرز کو represent کرنے کے لیے bold face characters use کرتے ہیں جیسا کہ bold a bold d bold r bold v etc جبکہ handwriting میں ہم زیادہ تر arrowhead یا simple line سے ویکٹر کو represent کرتے ہیں for example v کے اوپر ہم نے arrowhead لگایا ہو ہے یا v کے اوپر ہم simple line لگا لیں d کے اوپر ہم arrowhead لگا دیں displacement کو شو کرنے کے لیے یا d کے اوپر ہم simple line لگا دیں تو دونوں کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ displacement ہے distance نہیں اسی طرح سے v کے اوپر arrowhead یا simple line لگانے سے v ہمیں velocity کا پتہ دے گی نہ کہ speed کا arm یا graphically vector کو represent کرنے کے لیے ہم ایک line segment لیتے ہیں جو کہ vector کا magnitude بتاتی ہے ہمیں جبکہ vector کی direction کو شو کرنے کے لیے ہم ایک arrowhead یا تیر اس line segment کے ساتھ لگا دیتے ہیں جیسا کہ آپ کی book میں دکھائی گئی figure 2.14 میں ایک vector v ہے جس کے magnitude کو ہم نے ایک line segment a b سے ظاہر کیا ہے اور اس vector کی direction کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس line segment a b کے اوپر ایک arrowhead یا arrow لگا دیا ہے اب یہ arrowhead ہمیں vector کی direction کا پتہ دے گا جبکہ line segment a b کی مقدار یا magnitude ہمیں vector کی magnitude کے بارے میں بتائے گا اس طرح سے vector کی magnitude کے ساتھ vector کی direction بھی ظاہر کر رہے ہیں لہٰذا vector کو graph پر represent کرنے کے لیے ہم کوئی بھی line segment جو vector کے magnitude کے این accordance ہوگی کے ساتھ اس کی direction کو arrow head سے ظاہر کرتے ہیں اپنی آنے والی ویڈیو میں موشن سے related کچھ اہم terminology جیسے کے position displacement velocity acceleration اور پھر equation of motion اور اس طرح کے دوسرے ٹاپکس کو ڈسکس کروں گا سو kindly share my channel with others سو other may also get some kind of benefit from it thank you